معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کان بجتے ہیں کبھی کبھی آدھے سر میں درد رہتا ہے سر بھاری بھاری رہتا ہے اور کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بار بار نزلہ ہوتا رہتا ہے آج کی اس اوڈیو میں میں دائمی نزلہ یعنی ہمیشہ رہنے والی نزلے اور بار بار ہونے والی نزلے کے بارے میں آپ حضرات کو علاج بتانے والا ہونے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس اوڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ آپ کو دائمی نزلے کے کچھ گھریلو علاج معلوم ہو سکیں علاج غور سے سنیں سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ حضرات کو بازار سے مچھلی کا تیل لینا ہے مچھلی کے تیل کو انگریزی میں کارڈ لیور اویل بھی کہتے ہیں مچھلی کا تیل لے لیں اور روزانہ صبح کو ناشتے کے ساتھ ایک چمچ مچھلی کا تیل لیں ایک مہینہ تک اس طرح سے استعمال کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ شکایت ختم ہو جائے گی اور اگر بچوں کو یہ شکایت ہو رہی ہو تو مارکیٹ میں خوشبودار مچھلی کا تیل بھی آتا ہے بچوں کے لیے آدھا چمچ ایک مہینہ تک استعمال کرائیں انشاءاللہ بچوں کی بھی یہ شکایت دور ہو جائے گی اور اس کا دوسرا بہترین علاج یہ ہے کہ ویٹامین سی کی روزانہ ایک ٹیبلیٹ کھائیں یا سنگترے استعمال کریں مالٹا استعمال کریں اگر لگاتار ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے استعمال سے بھی دائی میں نزلہ اور بار بار ہونے والا نزلہ ختم ہو جائے گا اور تیسرا اس کا بہترین گھریلو علاج یہ ہے کہ بازار سے بھنے ہوئے چنے لے لیں اور چھل کے سمیت ایک مٹھی چنے رات میں آپ کھالیں اور کھانے کے بعد ایک گھنٹے تک نہ پانی پیئیں نہ چائے پیئیں نہ ان کے علاوہ کوئی اور جوس وغیرہ استعمال کریں اگر اسے آپ اپنے روٹین میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی آپ کی دائی میں نزلے کی شکایت بہت حد تک دور ہو جائے گی اور آپ چند ہی دنوں میں سکون محسوس کرنے لگیں گے اور اس کا چوتھا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ نیم کے تازہ پتے لیں مٹھی بھر تازہ پتے لیں اور ایک گلاس پانی میں انہیں اُبالیں جب اچھی طرح جوش آ جائے تو اسے اتار کر ہلکا سا ناک میں ہاتھ میں لے کر ناک میں ڈالیں اور پھر ناک کو صاف کریں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا نمک اس میں ملا کے پھر اس سے آپ غرارہ کریں چالیس دن تک اس طرح سے اگر آپ غرارہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دائمی نزلہ اور بار بار ہونے والا نزلہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور نزلے کی بنیاد پر جو ناک بند رہتی ہے وہ بھی کھل جائے گی کانوں میں جو بھنبناہٹ کی آواز آتی ہے وہ بھی بہت حد تک دور ہو جائے گی آدھے سر میں جو درد رہتا ہے اس میں بھی افاقہ ہوگا اور آپ دماغ کو صحت مند محسوس کرنے لگیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں اگر آپ کے یہ شکایت ہے تو آپ ان بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں انشاءاللہ چند ہی دنوں کی استعمال سے آپ کافی حد تک فرق محسوس کریں گے